پاکستان نے گذشتہ مالی اپیر سال کے دوران اپنے ہاں سے زرعی اجناس کی میکسیمم ایکسپورٹس کی ہیں اور تمام ساپ کا ریکارڈ توڑ دی ہیں پاکستان نے آٹھ ارب ڈالر سے زائد کی خوراک اور زرعی اجناس کامیابی سے ایکسپورٹ کی ہیں اور ایک سال کے اندر ان ایکسپورٹس میں دو ارب بیس کروڑ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے آج کی ویڈیو میں بتائیں گے کہ سب سے زیادہ اضافہ کس چیز کے ایکسپورٹ میں ہوا اور اس کے بعد ہم نے کون کون سی نئی منڈیاں تلاش کی ہیں اس کے ساتھ آج کی دوسری عام خبر پاکستان میں کاروبار کرنا بھی ڈیجٹلائز کیا جا رہا ہے اس کے لیے بہت ضروری چیز پوز مشین ہوتی ہے جو کیش لیس ٹرانزیکشنز کے لیے استعمال ہوتی ہے اب پاکستان میں بھی یہ پوز مشینیں بننا شروع ہوں گی اس سلسلے میں پریمیئر کورٹ پرائیوٹ لیمیٹیڈ اور الفلاب بینک کے درمیان معاہدہ ہوا ہے یہ مشینیں اب دنیا کے اندر ستائیس کروڑ سالانہ استعمال ہوتی ہیں ہر سال ان کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے تو ستائیس کروڑ سالانہ کی مشینیں ہیں یہ انتیس بلین ڈالرز کی انڈسٹی میں پاکستان بھی انٹران جا رہا ہے اس خبر کا پروگرام کے دوسرے سے میں ڈسکس کریں گے لیکن پہلے چلتے ہیں آج کی سب سے ہم خبر کیا رب گویستہ مالیتی سال کے عدران پاکستان سے ذریعہ جناس اور فوڈ کی آٹھ بلین ڈالرز کی ایک سپورٹس ہوئیں اور ایک سال کے اندر ہماری ان ایک سپورٹس میں سینتیس فیصد کا اضافہ ریکارٹ کیا گیا ہے اس سے ایک سال پہلے ہم لوگوں نے صرف پانچ ارب اسی کروڑ ڈالرز کی فوڈ اور ذریعہ جناس ایک سپورٹ کی تھی ایک سال کے اندر دو ارب بیس کروڑ ڈالرز کا بڑا جمپ آیا ہے لیکن اس کے اندر سب سے بڑا جمپ آیا ہے چاول کی ایک سپورٹ کی وجہ سے چاول کے میدان میں تقریبا ہم لوگوں نے پچانوے فیصد ایکسپورٹس انکریز کی ہیں پچھلے ماری اپنی سال میں ہم لوگوں نے تین ارب پچانوے کروڑ ڈالرز کے چاول ایکسپورٹ کیے جو اس سے ایک سال پہلے صرف دو ارب چودہ کروڑ ڈالرز تھے یعنی ہم لوگوں نے ایک سال کے اندر چاول کے ایکسپورٹ میں ایک ارب پچانوے کروڑ ڈالرز کا اضافہ کیا ہے اور اس کے اندر سب سے بڑا جو کٹلک ایک ایجنٹ تھا وہ انڈیا کی جنب سے اپنے چاول کے ایکسپورٹ پر بین تھا کیونکہ انڈیا میں چاول کی پڑیوز کم ہوئی الیکشن کا سال تھا انہوں نے چاول کے ایکسپورٹس کے اوپر کچھ پابندیاں لگائیں تو پاکستان کو سپیس ملی پاکستان نے دھڑا دھڑ اپنے ہاں سے چاول ایکسپورٹ کیا ہے تو سمجھ لیجئے اگر ہم نے دو ارب بیس کروڑ ڈالرز کی ایکسپورٹس کی ہیں اس میں سے ایک ارب پیسٹر کروڑ ڈالرز کی چاول کی ہیں تو باقی چار سو پچاس ملین ڈالرز کی دیگر تمام زریجناس ہم لوگوں نے ایکسپورٹس میں ایڈ کی ہیں چاول کے بعد جو ہم نے زیادہ بڑی ایکسپورٹ کی ہیں وہ گوشت کی کی ہیں پانچ سو سات ملین ڈالرز کا ہم نے مطن اور بیف ایکسپورٹ کیا ہے پانچ سو ملین ڈالرز کی اردگیری ہم لوگ نے سی فوڈ ایکسپورٹ کی ہے اس کے بعد باری آتی ہے مکعی کی ہم لوگ نے چار سو اکیس ملین ڈالرز کی مکعی ایکسپورٹ کی ہے تل جو ہم لوگ کلچوں پہ لگا کے بہت شوق سے کھاتے ہیں اس کی پاکستان نے چار سو دس ملین ڈالرز ایکسپورٹ کی ہے اور یہ تل کی ایکسپورٹ آج سے پانچ سال پہلے تک چالیس ملین ڈالرز بنی تھی پاکستان سے تل بہت بڑی مقدار میں ایکسپورٹ ہو رہا ہے اور سب سے بڑا ایمپورٹنگ کنٹری اب چائنا بن چکا ہے پھر پیاس ہم نے کوئی دو سو چوبیس ملین ڈالر کا ایکسپورٹ کر دیا ہے تو اب پاکستان نے جو گوشت کی ایکسپورٹ بڑھائی ہیں اس میں ہم نے چار نئی منڈیاں تلاش کی ہیں ایک ہے جارڈن دوسرا ہے مصر تیسہ ہے اوزبکستان اور چوتھا ہے لیبنان اب یہ درمیانے دردی کی منڈیاں ہیں بہت مہنگی منڈیاں نہیں لیکن چلیں ہم نے ایک ایکسپورٹ کا آغاز تو کیا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں گوشت کی پرڈکشن بھی بڑھے تاکہ ہماری ایکسپورٹ پر بڑھیں پھر ہم نے جو ایک نئی چیز ایکسپورٹ کرنا چروع کی ہے وہ چائنا کو چیری بھی ایکسپورٹ کرنا چروع کی ہے زمینی راستے سے اس کے بھی اچھے فگرز آئیں گے اور امید ہے کہ اگلے سال پاکستان کی فوڈ ایکسپورٹس دس بلین ڈالرز ہو جائیں گی یہ تب ہی ممکن ہے اگر انڈیا اپنے چاول پر پابندی رکھی ہے کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اتنا بڑا جمپ دو بلین ڈالرز کا جمپ کہ اسے نظر نہیں آرہا کسی اور فوڈ پرڈکٹ کے اندر پھر بھی ہم پاکستان کے لیے دعا گو ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ابھی بھی بہت پوٹینشل ہے اگر ہم اپنے کسانوں کو اچھا بیج دیں اس سے ان کی پچاس پرشنٹ پیداوار اٹومیٹکلی بڑھ جائے گی پھر ان کی جو پوسٹ ہارویس کلاوسز ہوتے ہیں یعنی کہ پیداوار کے بعد جو ہماری ذریعہ جناس خراب ہو جاتی ہے چیلیس فیصد تک اس کو پیزرف کرنے کا طریقہ ان کو بتائیں کولڈ سٹوریجز کا ایک پور نیٹ فرک بنائیں تو یقین کیجئے یہ دو تین بڑے سٹپس اگر ہم لے لیں تو ہماری یہ ذریعہ جناس کی ایکسپورٹ موجودہ پیداوار سے دس ارب ڈالرز ہو سکتی ہیں کیوں ہم لوگ جو فوڈ ایکسپورٹ کرنے سے پہلے ضائع کر بیٹھتے ہیں وہ بھی ہماری لوکل مارکٹ میں آئے گا ایکسپورٹ ہوگا اور پاکستان اپنے قدموں پہ کھڑا ہو سکے گا ناظرین آج چلتے ہیں آج کی دوسرے ہم خبر کیا رب اکیسویں صدی کے اندر کاروبار کیش لیس ہو رہے ہیں اور اس کے اندر ایک بہت اہم چیز وہ پوز مشین ہے جس کے اندر آپ اپنا ایٹی ایم کارڈ کیڈ کارڈ ڈالتے ہیں تو آپ کی ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے آپ کو پیسے کیری کرنے کی ضرورت نہیں اب پاکستان میں بھی آہستہ آہستہ ان پوز مشینوں کا رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے اس وقت تک ملک میں ایک لاکھ بائیس ہزار پوز مشینیں نصب ہیں اب ایف بی آر ملک بھر کے جو بڑے اور درمیانے درجیے کے کاروبار ہیں وہاں پر پوز مشینیں لگانے پر ایک بہت ایمفیسائز کر رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے پتہ لگے کہ تاجر پیسے کتنے کماتے ہیں تو ان پوز مشینوں کو پاکستان میں بنانے کے لیے الفلا بینک اور پریمیر کورٹ پرائیویٹ لیمیٹیڈ کے درمیان وائدہ ہوا ہے اب یہ پوز مشینیں پاکستان میں بنیں گے اب دنیا کے اندر سالانہ ستائیس کروڑ پوز مشینوں کی ضرورت پیدا ہوتے ہیں اور یہ انتیس بلینڈ ڈالرز کی انڈسٹی ہے ایک چھوٹی سی ڈیوائس اس کے بارے میں شاید آپ بیسے نینانوے اشاری ہیں نینانوے فیصل لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا یہ کتنی بڑی انڈسٹی ہے پاکستان اس کے اندر شامل ہونا جا رہا ہے شروع میں اس کی آبیسلی اسمبلی ہوگی فیوچر میں اس کی منفیکچنگ بھی سٹارٹ ہوگی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اگر پاکستان ملک کے اندر سمارٹ فون بنا سکتا ہے لیپ ٹاپ کے اسمبلی لگا رہا ہے تو یہ چیزیں بھی پاکستان کے لیے بہت آسانی سے ہو جائیں گے تو پاکستان کے اندر چونکہ بڑے شہروں کے بعد درمیانے درد یہ شہروں کو بھی ایف بی آر ٹارگٹ کر رہا ہے پہلے ایف بی آر نے چھے بڑے شہروں کو ٹارگٹ کیا تھا اب بی آلیس بڑے شہر پورے پاکستان کے جو ہیں وہ ایف بی آر کے ریڈار پہ ہیں اور ان کی خواہش ہی ہے کہ اس مالیتی سال میں یہ ان تاجروں سے تقریباً پچاس عرب روپے کا ٹیکس ٹلٹ کریں اس سلسلے میں کمر نے ایک تاجر دوست ایپ بھی لانچ کی جس میں تاجر خود کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں ابھی تک چوالیس ہزار آٹھ سو تیس تاجروں نے خود کو ریجسٹر کروایا ہے ملک میں پینتیس لاکھ چھوٹی بڑی درمیلی دکانیں ہیں تو یہ دو مشین ہے یہ تو دنیا کے اندر ہر چھوٹی بڑی دکان پر لگی ہوئی ہے تو ہمارے ہاں بھی آہستہ آہستہ اس کے اوپر بہت سختی کی جا رہی ہے ایف بی آر اس وقت جو بڑی دکانیں ہیں جو فارمیسیز ہیں ڈپارٹمنٹل سٹرولز ہیں اور جو بیکریز ہیں وہاں پر یہ مشین لگانے کے اوپر فورس کر رہی ہے اچھا کر رہی ہے لیکن ایک جگہ پر ہمارے تاجروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ بجائے ایف بی آر کے کسی اہلکار کو افسر کو رشوت دے کر اس مشین سے بچنے کی بجائے وہی پیسے اگر ہم نے ٹیکس میں دے دیں گے تو اس ملک کی خدمت ہوگی میں ذاتی طور پر ایسے تاجروں کو جانتا ہوں جنہوں نے رشوت دی ایف بی آر کو کہ ہمیں پوز مشین نہ لگانی پڑے لیکن پھر بھی ایف بی آر کی وہ مشین انہیں لگوانی پڑی اسے پوائنٹ آف سیلز کہتے ہیں تو ان کے پیسے بھی ضائع ہوئے رشوت کے مشین پھر لگوانی پڑی تو اب چیزیں بدل گئی ہیں پاکستانی ریاست کو پیسوں کی ضرورت ہے تو جب ریاست کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ گردن کے اوپر انگوٹھا رکھی بھی نکلوا لیتی ہیں پہلے ریاست کو اتنے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جو پوز مشینیں لگا کر دینے والی کمپنی ہیں یہ بھی تاجروں پر تنگ کر رہی ہیں ان کو فیڈ بیک نہیں دیتی یہ اب آفٹر سیلز سرویسیز نہیں دیتی تو ایف بی آر کو اس مطالق بھی سوچنا چاہیے تاکہ ہمارے تاجر بھائیوں کے پاس بہانہ ختم ہو ان کے مسائل نہ ہو اور وہ ان پوز مشینوں کی امپلیمنٹیشن انسٹالیشن کے بعد وہ جائز ٹیکس جو ہم سے کاٹتے ہیں وہ سرکار کے کاغذوں میں جمع کروائیں تاکہ حکومت کا خزانہ بہتر ہو اور ہمارے اوپر ایک بہت بڑا جو ٹیکس کا برڈر ہے وہ کسی حد تک کنٹور کر رہا سکے اب جو تاجروں پر ٹیکس لگنے جا رہا ہے وہ چھوٹے بکانداروں پر سو روپے مہانہ یعنی سالانہ بارہ سو روپے اور بڑے تاجروں کے اوپر دس ہزار پر مہانہ یعنی سالانہ ایک لاکھ بیس ہزار روپے کا ٹیکس ہوگا مزید تفصیلات آپ ایف بی آر سے جان سکتے ہیں آج کی ویڈیو ہماری اتنی ہوگی اپنے میرے زبان عبدالعیمان کو اجازت دیجئے اگلے کے بعد